جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کوہ سینہ کے دامن میں پہنچے تو خدا نے انہیں کوہ سینہ پر احکامِ اشرا عطا کیے احکاماتِ اشرا تورات کی دوسری کتاب خروج کے بیسے باب میں موجود ہیں یہ احکامات یوں ہیں اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملکِ مصر کی غلامی سے نکال لائے ہمیں ہوں میرے حضور تو غیر محبودوں کو نہ ماننا تو کسی بھی شے کی صورت پر خواہو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا نیچے پانیوں میں ہو کوئی بت نہ بنانا تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں تو خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا کیونکہ جو کوئی اس کا نام بری نیت سے لے گا تو خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا تم سبت کے دن کو پاک رکھ کر اس کے پابند رہنا چھے دن تک تم محنت سے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس دن نہ تو کوئی کام کرنا نہ تیرا بیٹا یا بیٹی نہ تیرا نوکر یا نوکرانی نہ تیرے چوپائے اور نہ ہی کوئی مسافر جو تیرے یہاں مقیم ہو کیونکہ چھے دن میں خداوند نے آسمانوں کو زمین کو سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا لیکن ساتھویں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالج نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالج نہ کرنا اور نہ اس کے گلام یا اس کی کنیز کا نہ اس کے بیل یا گدے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا بن اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی اٹھارہ آیات میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نیچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے سے پہلی ہدایت بد پوجو کسی کو سوائے اللہ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کی اور غربا کے مست فضول خرچے میں دولت مت وڑاؤ زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا یہ بہت ہی بری شہ بے حیائی اور برا راستہ ہے انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا لیکن بہت امدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو امانت سمجھو اس کو عہد کی پابندی کرو اور جب ناپ کا دین لگو تو ناپو بھی پورا اور تول کر دو تو سیدھی طرح دوسے تولو